موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فیزکس منٹور سٹوڈنٹس میں محمد مزمل آج ہم چپٹر نمبر سکس فلویڈ ڈائنامکس میں لیکچر 11 سٹارٹ کرنے والے ہیں جس میں ہم نومیریکل پرابلمز کو سٹارٹ کریں گے نومیریکل کو میں نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے دوسرا حصہ جو ہے نومیریکلز کا وہ بھی جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا تو چلیں پہلا کوششن سٹارٹ کر لیتے ہیں اس میں کہتا ہے دیکھیں ایٹ رینڈ روپس ہیں اور وہ 0.1 میٹر پر سیکنڈ کی ٹرمینل ویلاسٹی سے نیچے کو آ رہے ہیں کہتا ہے اگر یہ راستے میں کمبائن ہو جائیں تو ان کے کمبائن ہونے سے جو بڑا ڈراب بنے گا اس کی ٹرمینل ویلاسٹی کیا ہوگی تو دیکھیں ڈیٹا میں میں نے نمبر آف ڈرابلٹس کو ن سے ریپریزنٹ کیا ہے اور وہ ایٹ کے برابر ہے ٹرمینل ویلاسٹی ایک ڈراب کی جو ہے 0.1 میٹر پر سیکنڈ ہے اور جب کمبائن ہو جائیں تو اس کی ٹرمینل ویلاسٹی کو میں نے وی ٹی پرائم سے ریپریزنٹ کر دیا ہے ساتھ یہ بھی نوٹ کریں کہ ایک انڈیویجول رینڈ راب جو ہے سمالر رینڈ راب اس کے ریڈیس کو میں نے سمال آر سے ریپریزنٹ کیا ہے اور جب وہ کمبائن ہو جاتے ہیں ان سے ایک بگ ڈراب بنتا ہے تو اس کے ریڈیس کو میں نے کیپیٹل آر سے ریپریزنٹ کیا ہے سٹوڈنٹس اس سے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ اگر آپ کے پاس آٹھ جگ ہوں ہر جگ میں ایک لٹر پانی ہو اور آپ وہ سارا پانی ایک ٹب میں ڈال دیں اور آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ والیوم کمبائن کرنے سے پہلے کتنا تھا اور اب کتنا ہے تو یقیناً سب کا جواب یہی ہوگا کہ بھئی پہلے بھی آٹھ لٹر تھا ٹوٹل اور اب بھی آٹھ لٹر ہے تو یہی بات میں نے یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے کہ کمبائن ہونے سے پہلے جو والیوم تھا وہی والیوم کمبائن ہونے کے بعد بھی ہوگا اچھا چونکہ یہ سفیریکل شیپ کے ڈرابز ہوتے ہیں سو ان کے والیوم کو میں نے فور بائی تھری پائی آر کیوب سے ریپریزنٹ کر دیا لیفٹ سائٹ پر آپ کو بگ ڈراب کا والیوم نظر آ رہا ہے رائٹ سائٹ پر آپ کو سمال ڈراب کا والیوم نظر آ رہا ہے چونکہ سمال ڈراب کی تعداد کو ان سے ریپریزنٹ کیا ہے تو بگ ڈراب کا والیوم برابر ہوگا سمالر ڈراب کا والیوم ملٹیپلائیڈ بائی ان کی تعداد ٹھیک ہے میں نے تھوڑی سی ریئے رینجمنٹ کی بائی ملٹیپلائنگ بائی تھری انڈ ڈیوائیڈنگ بائی فور پائی تو میرے پاس کینسلیشن کے بعد آنسر تھوڑا سا سمپلیفائی ہو کر یوں آ جاتا ہے اب میں یہاں پر کیوبک روٹ اپلائی کرنے والا ہوں تو میرے پاس اس کے بعد یہ آ جائے گا جس میں این کی ویلیو پوٹ کرنی ہے اب این چونکہ ایٹ کے برابر لیا گیا ہے اور ایٹ کو میں ٹو پاور تھری لکھ سکتا ہوں سو اس طرح لکھنے سے کیا ہوگا کہ یہ کیوبک روٹ اور تھری کینسل ہو جائیں گے میرے پاس آر از ایکول ٹو ٹو آر آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس بگ ڈراب کا ریڈیس آ گیا تو ذرا نوٹ کریں کہ بگ ڈراب کا ریڈیس برابر ہے ٹو ٹائمز دہ ریڈیس آف سمال ڈراب ٹھیک ہے اچھا اب ٹرمینل ویلسٹی کی ایکویشن تو آلڑی سیکھ چکے ہیں تھیوری والے پارٹ میں تو وہ میں نے یہاں لکھ ہوئی ہے جسے میں نے ایکویشن نمبر ون سے ریپریزنٹ کر دیا اور یہ اولڈ ٹرمینل ویلسٹی ہے سمال ڈراب لٹس کے لئے لکھ ہوئی ہے جبکہ نیو ٹرمینل ویلسٹی جو ہے وہ برابر ہوگی وی ٹی پرائم کے اور اس میں ریڈیس جو ہے وہ کیپیٹل آر پوٹ کیا جائے گا اب کیپیٹل آر ریڈیس تو آپ کو آلڑی معلوم ہے کہ ٹو سمال آر کے برابر ہے سو وہ میں جب یہاں پر ریپلیس کر دیتا ہوں تو میرے پاس یہ سکوئر لینے پر فور سائٹ پر آ جاتا ہے جبکہ یہ جو بریکٹ میں موجود ٹرم ہے اس کو دیکھیں ایکویشن نمبر ون کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کی جگہ وی ٹی پوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اور وہ ایک ہی ہیں سو میں نے وی ٹی سے ریپلیس کر دیا یوزنگ ایکویشن نمبر ون وی ٹی کی ویلیو ہمیں ڈیٹا میں گیون ہے 0.1 میٹر پر سیکنڈ جب میں نے پوٹ کی تو میرے پاس نیو ٹرمینل ویلاسٹی آف دا بگ ڈراؤپ آتی ہے 0.4 میٹر پر سیکنڈ یہ تو ہو گیا جی آپ کے سوال کا جواب پرابلم سال ہو چکا میں یہاں پر دو باتیں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں دیکھیں یاد رکھئے گا کہ جب کبھی بھی 8 رین ڈراؤپلٹس اکٹھے ہوں گے تو کمبائن ہونے سے جو ڈراؤپ بنتا ہے یہ بات تو ثابت بھی ہو چکی ہے کہ اس کا ریڈیس ڈبل ہو جائے گا اور ٹرمینل ویلاسٹی دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے 4 ٹائمز the old ٹرمینل ویلاسٹی ہو جائے گی سو یہ باتیں آپس میں جوڑی ہوئی ہیں ہمیشہ ایسا ہی ہوگا اگر آپ سوال کوئی پوچھے کہ یہ ٹرمینل ویلاسٹی 4 ٹائمز ہو گئی ہے تو بتائیں ریڈیس کتنا ہو جائے گا تو without calculation بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیس twice ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ تینوں آپس میں interrelated ہیں اچھا students اب ذرا آ جاتے ہیں جی ایک شارٹ کٹ میتھڈ کے اوپر کیونکہ بعض دفعہ یہ question multiple choice کی شکل میں بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے تو اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم یہ ساری calculation کریں گے سو میں آپ کو یہاں پر ایک شارٹ کٹ method بتا رہا ہوں یہ نوٹ کریں دیکھیں یہ vt prime جو ہے یہ new terminal velocity ہے اور n آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ number of droplets ہیں جبکہ vt جو ہے یہ old terminal velocity ہے n کی جو power ہے وہ 2 divided by 3 لکھی ہوئی ہے اب یہاں پر n کیا دیا ہوا ہے 8 جسے میں نے آپ کو کہا کہ 2 power 3 لکھا جا سکتا ہے اور vt کی جگہ 0.1 put کریں تو آپ کے پاس ذرا دیکھیں 3 3 cancel ہوتا ہے 2 square 4 آتا ہے اور 4 کو 0.1 سے multiply کریں تو ایک دفعہ پھر آپ کے پاس 0.4 meter per second آ جاتا ہے تو یہ اس کا shortcut method ہے جس میں آپ ایک منٹ سے کم time میں اپنا solution find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی مجھے امید ہے کہ یہ آپ کی help ضرور کرے گا entry test میں اچھا next question میں کہتا ہے water travels through a 9.6 centimeter diameter fire hose fire brigade کا جو pipe ہے اس کا diameter 9.6 centimeter دیا ہوا ہے اور اس میں سے جو water flow کر رہا ہے اس کی speed ہے 1.3 meter per second ٹھیک ہے at the end of the hose وہ جو tip ہے اس کی the water flows out through a nozzle whose diameter is 2.5 centimeter اب جب پانی نکلے گا تو اس کا diameter کم ہو کر 2.5 centimeter رہ گیا ہے سوال پوچھتا ہے what is the speed of water coming out of the nozzle بتائیں کہ پانی اس nozzle سے کتنی speed سے نکلے گا تو diameter number 2 ہمیں دیا ہوا ہے اور V2 ہم سے مانگ رہا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم سے مانگتا ہے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ 21 meter پر سیکنڈ کی speed سے پانی باہر نکلے تو بتائیں تب کتنا diameter چاہیے ہوگا سو میں نے اس کو part B کے اندر D3 اور V3 سے represent کیا ہے چلیں اس کو solve کرتے ہیں آپ کو equation of continuity بڑی اچھی طرح سے پتا ہے A1 V1 is equal to A2 V2 کیونکہ پائے circular shape کے ہوتے ہیں اس لئے area کی جگہ پائے رسکوئر پٹ کریں گے دیکھیں area کا فارمولہ رسکوئر تو چونکہ left side پر لکھ رہا ہوں تو pi R1 square اور right side پر دیکھیں تو pi R2 square میں replace کر دوں گا اب چونکہ آپ جانتے ہیں کہ radius برابر ہوتا ہے diameter divided by two تو دیکھیں R1 کی جگہ D1 by two put کریں گے تو square d1 square divided by four آ جاتا اور بھی cancel ہو جائے گا میرے پاس رہ جاتا ہے d1 square v1 is equal to d2 square v2 اگلے step میں میں دونوں طرف d2 square کو divide کرتا ہوں یہ d2 square ہے اس کو divide کر کے دوسری side پر لے جائیں گے میرے پاس آ جائے گا v2 اور right hand side پر آ جائے d1 square multiplied by v1 divided by d2 square اب d1 کی value بھی ہمارے پاس question میں given ہے d2 کی بھی given ہے v1 کی بھی given ہے یہ values put کرتا ہوں تو میرے پاس velocity آتی ہے 19.2 meter per second تو یہ تھا جی آپ کے سوال کا جواب کہ جب diameter 9.6 centimeter کے بجائے 2.5 centimeter ہو جاتا ہے نوزل کا تو speed 1.3 meter per second سے بڑھ 19.2 meter per second ہو جاتی ہے اس ہی پارٹ بھی اس میں ہم سے کہا تا کہ اگر velocity اور بڑھا دیں تو بتائیں اس کے لئے کتنا diameter چاہیے تو دیکھیں میں اس کے لئے equation of continuity use کروں گا لیکن اب a1 v1 is equal to a3 v3 put کیا جائے گا ایک دفعہ پھر میں نے area کا یہ formula apply کر دیا pi r square left side پر بھی اور right side پر بھی اس سے اگلے step میں ریڈیس کو diameter divided by 2 کر دیا پھر وہ d1 square divided by 4 d3 square divided by 4 اس اگلے step میں پھر سے وہ step ریپیٹ کرتے ہوئے pi کو divide کیا 4 سے multiply کیا تو equation میرے پاس simplify ہو کر کچھ اس طرح سے آگئی اب مجھے تو diameter چاہیے تھا d3 چاہیے تھا v3 کو divide کر کے دوسری side پر لے جاتا ہوں تو میرے پاس آجاتا ہے d1 square v1 divided by v3 اب d1 کی value بھی ہے v1 کی value بھی ہے v3 کی value بھی ہے تو ان سب کو جب values put کرتا ہوں تو میرے پاس 5.71 centimeter square آتا ہے جو کہ d3 کا square ہے اب آپ نے square root apply کرنا ہے تو آپ کو آپ کا correct option مل جاتا ہے جو کہ 2.4 centimeter fish tank has dimensions of .30 process all the water in the tank once every three hours what should be the flow speed in the 3 centimeter diameter input tube for the filter یہ جو ٹینک ہے اس کے اندر پانی ہے پانی کو filter کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ اس فلٹر میں سے پانی جب باہر نکلے تو اس کی کتنی سپیڈ ہونی چاہیے اگر جس tube سے یہ filter connected ہے اس کا diameter 3 centimeter ہو تو بہت آسان ہے دیکھیں لمبائی چوڑائی انچائی ہمیں دی گئی ہے تو اس سے ہم نے volume فائنڈ کر لیا ٹھیک ہے ان کو سمپلی ملٹی پلائی کر کے 0.18 meter cube میرے پاس volume آگیا ساتھ ساتھ یہ بھی دیا ہوا ہے کتنے time میں یہ سارا پانی filter ہو جاتا ہے completely تو وہ 3 hours ہے جسے seconds میں convert کر لیا جائے گا اب flow speed v ہم سے مانگا ہے diameter ہمیں centimeter میں دیا 100 پر divide کر میٹر میں convert کر دیا equation of continuity ہم جانتے ہیں volume ریٹ برابر ہوتا ہے a multiplied by v where a is the area v is the speed delta v divided by delta d is the volume flow rate اب area ہم جانتے ہیں کہ برابر ہوتا ہے pi r square so میں نے pi r square سے replace کر دیا r radius برابر دیمیتر by 2 so میں نے اس کی جگہ d by 2 v چاہیے تو یہ باقی تمام quantities equation کے دوسری side پر لے جاؤں گا 4 divide ہو رہا ہے وہاں multiply ہو جائے گا pi اور d square یہاں multiply ہو رہا ہے وہاں جا کے divide ہو جائیں گے سو یہ سب کچھ کر لینے کے بعد rearrangement کے بعد ہمارے پاس equation کچھ اس طرح سے آ جاتی ہے 4 delta v divided by pi d square delta t اب right hand side پر موجود تمام quantities ہمارے پاس موجود ہیں جب ان کی values put کرتے ہیں تو میرے پاس calculation کے بعد answer آتا ہے 024 meter per second یا اگر ہم اس کو multiply by 100 کر لیں تو یہ centimeters per second convert 2.4 centimeter per second answer دیتا چلینجی fourth question دیکھ لیتے ہیں کہتا ہے a venturi meter is measuring the flow of water it has a main diameter of 3.5 centimeter tapering down to a throat diameter of 1 centimeter if the pressure difference is measured to be 18 millimeter of mercury what is the speed of water entering the venturi throat venturi meter آپ کو topic تو یاد ہوگا میں اس link آئی button میں اوپر دے رہا ہوں اس میں کہتا ہے کہ diameter 3.5 centimeter ہے میں نے اس کو meter میں convert کر دیا by dividing on hundred اس طرح یہ throat side ہے اس کا diameter 1 centimeter دیا ہوا ہے جس پھر سے 0.01 meter میں نے لکھ دیا اب کہتا ہے یہ جو D1 ہے اس میں water کی speed ہے یہ جو pressure gauges لگے ہو ہیں یا آپ اس کو barometer کہہ دیں ان سے pressures کا difference آیا ہے وہ 18 millimeter of mercury آیا ہے students آپ کو یہاں بتاتا جاؤ کہ ہماری ایسا unit millimeter of mercury نہیں ہے اس کو pascal میں یعنی newton per meter square میں convert کرنا پڑے گا تو 133.3 222 سے اور اسی طرح چونکہ water کی بات ہوئی ہے تو density of water is thousand ایک چیز اور بھی یہاں پر دیکھیں ہمیں آگے فارمولے کو نوٹ کریں تو وینچورا meter میں ہم نے یہ derive کیا تھا اس کے اندر a1 a2 جو ہیں وہ areas ہیں ہمارے پاس diameters ہیں تو آئیں ہم diameters کی مدد سے لیا اب ہمارے پاس جو main equation ہے وینچورا meter کی جو derive ہو چکی تھی اس کے اندر سرف values put کرنی ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس equation ہے a2 already ہمارے پاس موجود ہے p1 p2 یعنی pressures کا difference جو ہے وہ already 2400 pascal میں نکال چکا رو یعنی density کی value 1000 water a1 a2 بھی یہاں پر موجود ہیں سو ان سب کی values put کرنے پر ہمارے پاس v1 کی value 0.18 meter پر سیکنڈ آجاتی ہے اچھا یہاں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک دفعہ اپنی تسلی کے لیے یہ تمام values جو یہاں پر میں نے put کی ہیں فارمولے میں یہ خود آپ اپنے ہاتھ سے calculations کریں اور دیکھیں کہ آپ کے پاس بھی یہی answer آتا ہے یا نہیں تا کہ آپ کے calculator کو استعمال کرنے کی بھی practice بڑھتی جائے تو students آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کا دوسرا حصہ جلدی upload load کر دیا جائے گا اور اس کے اندر ہم numerical parts کو complete کر لیں گے اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھیں پچھلے chapters نہیں دیکھے یا آپ کے ذہن میں ملٹیپل چائز رہے اور آپ پوچھنا چاہ رہے تو سب کچھ سکرین پر نظر آرہ ہوگا آپ اسے ٹیچ کر